ہیلو دوستو اسلام علیکم خوش آمدید ہے آپ سب کا ایک نئی ویڈیو میں پاور لرننگ چینل پہ تو آج کی ویڈیو بہت ہی بیسک بنانے والا ہوں میں بلکل جو نئے یوزرز ہیں جنریٹر سے ریلیٹڈ جو ہمارے انجینئرز ہیں جو نئے بچے آ رہے ہیں مارکٹ میں اس وقت ان کے لیے اور ایک بلکل اردو آسان زبان میں ہندی زبان میں جنریٹر کے بارے میں میں کچھ انفارمیشن شیئر کروں آپ سے جو بلکل بیسکس ہیں تاکہ ایک جو نئے آنے والے ان کو ایک آسانی سے جنریٹر کے بارے میں معلوم ہوں تو سب سے پہلے اس ٹاپک ہے میں ایک جنریٹر ہوں میری تعریف دیفینیشن آف اجنسٹ میں ایک ایسی مشین ہوں تو اس کے بارے میں پڑھتے ہیں میں ایک ایسی مشین ہوں جس کا مقصد یہ جنریٹر اپنی کہانی خود بتا رہا ہے کہ میں ایک ایسی مشین ہوں جس کا مقصد مکینیکل انرجی کو ایک بیرونی ماخذ یعنی سورس سے حاصل کر کے الیکٹریکل انرجی میں تبدیل کرنا ہے مطلب یہ کہ جنریٹر ایک ایسی مشین ہے جو مکینیکل انرجی کو لے کر ایزا انپٹ آوٹپٹ جو دیتا ہے وہ ہمیں الیکٹریکل انرجی میں دیتا ہے ٹھیک ہے یہاں یہ بات سمجھ لینا انتہائی ضروری ہے کہ از خود الیکٹریکل انرجی پیدا نہیں کرتا ٹھیک ہے کہ یہ اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ الیکٹریکل انرجی جو ہے وہ خود بخود جنریٹر پروڈیوس نہیں کرتا بلکہ اپنے وائر کی وائنڈنگ میں موجود مکنا تیسی فیلڈ کو متحرک کرنے کے لیے اس میکینیکل انرجی کا استعمال کرتا ہے جو مجھے انجن سے مہیا کی جاتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انجن کی جو شافٹ ہوتی ہے انجن کی جو شافٹ ہوتی ہے اس کے ذریعے اس سے ہم کپڑ کرتے ہیں اپنے الٹرنیٹر کو الٹرنیٹر وہ پارٹ ہوتا ہے جو جس کے اندر وائنڈنگز ہوتی ہیں اور اس وائنڈنگ کے اندر روٹر گھومتا ہے میکنیٹک فیلڈ پیدا ہوتی وہ میں آپ کو آگے بتاتا ہوں مزید اور اس کے بعد انجن کی جو میکینیکل انرجی ہوتی ہے وہ اس کو الیکٹرکل انرجی میں شفٹ کر دیتا ہے مشین کی اس گردش سے الیکٹرک چارج وجود میں آتا ہے جسے نتیجتا میں سپلائی کرتا ہوں اس عمل کی مثال بلکل پانی کے پم جیسی ہے جو پانی کے بہاؤ کا موجب تو بنتا ہے لیکن پانی کا خالق نہیں ہوتا تو یہاں پہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس پہ بنا ہوا ہے بلکل سمپل کہ فیول جو ہے فیول ہم ڈالتے ہیں انجن میں کیمیکل انرجی ہوتی ہے وہ پھر انجن جو ہوتا ہے وہ اس کیمیکل انرجی کو میکینیکل انرجی میں کنورٹ کرتا ہے اور میکینیکل انرجی جو ہے آلٹرنیٹر کے ساتھ کپڑ ہوتی ہے وہ جو آلٹرنیٹر ہوتا ہے وہ اس کو الیکٹرکل انرجی میں شفٹ کر دیتا ہے اور بیچ میں ہمارا کنٹرول سسٹم ہوتا ہے جو جنریٹر کی پروٹیکشن کو یوز کرتا ہے تو اس طریقے سے الیکٹرو میکینک سسٹم وجود میں آتا ہے اور ہماری جو الیکٹری سٹی وہ پروڈیوس ہوتی ہے اس کے بعد ایک بہت بڑے سائنٹس ہیں فیرارڈے فیرارڈے لو ہم پڑھ لیتے ہیں فیرارڈے کا کیا اصول ہے دور حاضر کا جنریٹر مائیکل فیرارڈے کے دریافت کردہ الیکٹرو مگنیٹک انڈکشن کے اصول پر کام کرتا ہے فیرارڈے نے اٹھارہ سو اکتیس بتیس میں دریافت کیا کہ الیکٹرک چارج کی یہ گردش الیکٹرک انڈکٹر کی حرکت سے بھی برپا کی جا سکتی ہے جیسے کہ مکنہ تیسی فیلڈ میں موجود ایک تار جس پر الیکٹرک چارج ہو یہ حرکت وائر یا کنڈکٹر کے دونوں سیروں پر وولٹیج کا فرق پوٹینشل ڈیفرنس پیدا کرتی ہے جو نتیجتن الیکٹرک چارج کی گردش کا ذریعہ بنتی ہے اور یوں الیکٹرک کرنٹ وجود میں آتا ہے یہ آپ نے سمجھا اس کا فیرارڈے کا لوگ کیا ہے مزید اس کے بارے بات کرتے ہیں آگے چلتے ہیں اس کے بعد میرا وجود میرا وجود میں میجر کمپوننٹس آف جنسٹ ہیں اس میں انجن ہے انجن پہ ہم دیکھ لیتے ہیں یہ میرے وجود میں ریڈ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے جیسے کہ میں نے بتایا کہ انجن مین چیز ہے جنریٹر کے اندر صرف انجن کو ہم جنریٹر نہیں کہہ سکتے صرف انجن ایک ڈیوائس ہے اس کے اندر جو کیمیکل انرجی کو میکینیکل انرجی میں کنورٹ کر کے ہمیں دیتی ہے ٹھیک ہے تو انجن میں کیا ہوتا ہے یہ میرے وجود میں ریڈ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے یہ انجن ہی تو ہے جو فیول میں موجود کیمیکل انرجی کو پہلے حرارت میں تبدیل کرتا ہے اور پھر اس حرارت کو میکینیکل انرجی میں تبدیل کرتا ہے اس عمل میں انجن تقریباً چالیس فیصد تک کامیاب ہوتا ہے یعنی اس کو فرام کی گئی سو فیصد کیمیکل انرجی میں سے فقط چالیس پرسنڈ ہی الیکٹریکل انرجی میں تبدیل ہوتی ہے باقی ساٹھ پرسنڈ جو ہے وہ ایگزاوسٹ کے ساتھ ریڈییشن وغیرہ کی صورت میں ضائع ہو جاتی ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے فیول ایفیشنسی جو ہے انپٹ جو ہے وہ ہنڈرڈ پرسنڈ ہے لیکن 32% جو ہے ہمارا ایگزاوسٹ میں نکل جاتا ہے 2% انرجی 10% جو ہے وہ ہماری فین پاور میں لگ جاتی ہے ٹھیک ہے تھنڈا کرنے میں ریڈییٹر اور ہیٹ جو انجن کو تھنڈا کرنے کے لیے وہ 20% ہے ہماری ایمبینٹ ہیٹ ریجیکشن جو ہے 9% ہے اور ورک آوٹ پوٹ اونلی 37% ہمیں ملتا ہے ٹھیک ہے دوستو تو اس طرح یہ ہے اس کے بعد ہم آگے دیکھتے ہیں فیول سسٹم کے بارے میں انجن کا فیول سسٹم کیسے ہوتا ہے میرے جسم میں فیول سسٹم کی حیثیت دل کیسی ہے سیم لائک جیسے دل ہمارے جسم کے اندر خون کو پمپ کرتا ہے اسی طرح انجن یہ انجن کو فیول انجنشن پمپ کے ذریعے برستہ انجیکٹر اور فیول پائپنگ فیول فراہم کرتا ہے ٹھیک ہے اب جو فیول سسٹم ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے سب سے پہلے نیچے ڈیزل ٹینک ہوتا ہے ڈیزل ٹینک سے انجن کے اندر فیول آتا ہے سب سے پہلے فیلٹرز کے اندر پہ فیلٹرز سے نکل کے جو جاتا ہے آپ کا ایف آئی پمپ کے اندر اگر چھوٹے انجن ہے تو فیول انجیکشن سسٹم میں جاتا ہے ایف آئی پمپس میں جاتا ہے ٹھیک ہے ایف آئی پمپس کے آگے انجیکٹرز لگے ہوتے ہیں وہ انجیکٹرز جو ہوتے ہیں انجن کے اندر اس کو فائر کرواتے ہیں ٹھیک ہے یہ فیول ایک طاقتور سپری گیسیس فارم کی شکل میں انجن کے ہر سلنڈر کو اس کے کمپریشن سٹوک کے اختتام پر فرہام کیا جاتا ہے فیول ہی کیمیکل انرجی کا ماخص سورس ہوتی ہے ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد جو دوسرا میجر سسٹم ہوتا ہے انجن میں ہوتا ہے اس کا کولنگ سسٹم کیونکہ جب انجن چلتا ہے اس میں رگڑ پیدا ہوتی تو اس کے اندر ہیٹ جنریٹ ہوتی ہے تو اس ہیٹ کو تھنڈا کرنے کے لیے ہم کولنگ سسٹم لگاتے ہیں اپنے انجن میں تو کولنگ سسٹم کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں یہ انجن کو تھنڈا کرنے میں کام آتا ہے انجن کے اندر دورتا ہوا پانی انجن کے بلوک سے حرارت کو حاصل کرتا ہے اور پھر ریڈی ایٹر میں اس حرارت کو ریڈی ایٹر فنس کے ذریعے ہوا میں منتقل کر دیتا ہے اسی طرح سے یہ پانی انجن کے لیوبریکیشن سسٹم کو بھی آئل کولر کے ذریعے تھنڈا کرتا ہے جتنے بھی پارٹس لگے میں ہیں انجن کا آئل ہے انجن کا بلوک ہے ان سب میں سے گزرتا ہے اور ان سب کی ہیٹ کو لے کے وہ پانی جو ہے ریڈی ایٹر میں جاتا ہے ریڈی ایٹر کے آگے ایک بہت بڑا پنکھا لگا ہوتا ہے انجن سے جو گھوم رہا ہوتا ہے انجن کے ساتھ وہ اس ائر میں سے جب گزرتا ہے فنس کے اندر سے پانی گزرتا ہے تو وہ پانی تھنڈا ہوکے دوبارہ سے پھر انجن میں آت جاتا ہے اور اسی طرح ہمارا جو کولنگ سسٹم کا جو سائیکل یہ چلتا رہتا ہے اس کے ساتھ یہ انجن کو فرہم کی جانے والی ہوا ائر انٹیک کو بھی تھنڈا کرنے میں استعمال ہوتا ہے تاکہ انجن میں زیادہ سے زیادہ داخل کی جا سکے اور اس کی کارکردگی میں اضافہ کیا جا سکے ایکزاوس سسٹم ایکزاوس سسٹم کیا ہے جی یہ عموماً فضا میں خارج کر دیا جاتا ہے لیکن بڑے جنریٹرز ہیوی ڈیوٹی جنریٹرز میں اس کو اسٹیم پیدا کرنے اور اس اسٹیم سے مزید بجلی بنانے یا ائر کنڈیشننگ کے لئے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے دوستو ایکزاوس سسٹم وہ ہوتا ہے جو انجن کی ایکزاوسٹ ہوتی جب انجن کے اندر کمبسشن ہوتی ہے تو جو اس کے بعد جو بلیک سموک آپ دیکھتے ہیں اکثر انجن میں وہ انجن کے ایکزاوسٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے دوستو تو آگے چلتے ہیں آگے دیکھتے ہیں اب اس کے بعد ہے لیوبریکیشن سسٹم کیونکہ اب انجن کے اندر جب اتنے سارے پارٹس میٹل پارٹس جب چل رہے ہیں تو ان کے آپس میں درمیان میں فرکشن ہوتی ہے تو اس فرکشن کو ریڈیوز کرنے کے لئے ہم لوگ ایک لیوبریکیشن سسٹم بھی انسٹال کرتے ہیں انجن کے اندر ٹھیک ہے اب اس کے بارے میں دیکھتے ہیں کیا لکھا ہوئے یہ نظام آپس میں حرکت کرتے ہوئے پارٹس میں رگڑ کم کرنے ان کے درمیان سیلنگ پیدا کرنے ان کو صاف رکھنے اور ٹھنڈا کرنے کے کام آتا ہے یہ انجن کی رگوں میں دوڑتا ہوا خون ہے جس کا انجن ہر مقام پر پہنچنا انتہائی ضروری ہے اور اس میں کسی قسم کی کوتاہی انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے انجن جو اب آئل ہے نا اس کو سمجھ لیں کہ یہ ہمارے جو بلڈ ہوتا ہے جسم کے اندر وہ ہے اگر کہیں پہ بلڈ نہیں جائے گا تو وہ حصہ ہمارا ڈیڈ ہو جائے گا سیم لائک لیبریکیشن سسٹم آئل سسٹم وہ کہتے ہیں اصل میں آئل سسٹم جو ہمارے انجن کے اندر ہوتا ہے وہ آئل اگر پورے پارٹس کے اندر جاتا ہے جہاں جہاں پہ بھی فرکشن ہوتی ہے جتنی بھی غراریاں ہوتی ہیں جتنے بھی پارٹس ہوتے ہیں اندر انجن کے ان سب میں جاتا ہے اور ان کو لیبریکیٹ رکھتا ہے اور فلٹر کے ذریعے اس میں جو بھی اس کو پارٹیکل دائر ہوتے ہیں فلٹر کے اندر رک جاتے ہیں اور بار بار یہی پروسیس ہوتا ہے دیورنگ جب انجن چل رہو ہوتا ہے اب اس کے بارے میں مزید آلٹرنیٹر کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں آلٹرنیٹر کہتے ہیں جی میرے وجود کا یہ اہم حصہ انجن کی پیدا کردہ روٹری موشن انجن جو ایک روٹری موشن پیدا کرتا ہے انجن کی شافٹ جو ہوتی ہے وہ روٹری انداز میں گھوم رہی ہوتی ہے کو انجن روٹری موشن کو انجن فلائی ویل سے بارستہ کرینک شافٹ کرینک شافٹ حساب جو ہوتا ہے انجن کا فلائی ویل اس کو ہم جوڑ دیتے ہیں حاصل کر کے الیکٹریکل انرجی میں تبدیل کرتا ہے کرینک شافٹ کو یہ حرکت کنیکٹنگ روڈ کے ذریعے حاصل ہوتی ہے میکینیکل انرجی کو الیکٹریکل انرجی میں تبدیل کرنے کے اس عمل میں بھی تقریباً تین سے چار فیصد انرجی زائع ہو جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ میری کارکردگی تقریباً چھانوے فیصد ہوتی ہے ٹھیک ہے دوستو تو ابھی در آپ دیکھ سکتے ہیں کہ الٹرنیٹر کے پارٹس کے بارے بتا رہا ہے تو سب سے پہلے ایک کپلنگ ڈسک جو ہے نا یہ جو پارٹ ہے نا کپلنگ ڈسک یہ انجن کے ساتھ کپل ہوتا ہے انجن کے فلائی ویل پہ جہاں سے انجن گھومتا ہے اور اس کے آگے جو ہوتا ہے نا یہ دیکھیں اس کے آگے بتا رہا ہے کہ مین روٹر یہ اندر سے مین روٹر اس شکل کو ہوتا ہے اور اس شکل کو ہوتا ہے یہ دیکھ لیں اس کی پکچر آری بلکل کلیئر یہ اس کے اندر کا ویو ہوتا ہے میں اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی اوپر جو ہے یہ اس کے الٹرنیٹر کے اوپر ٹرمینل باکس ہے جہاں پہ ہمارے وائرنگ کنیکشن ہوتی یہاں سے ہم اپنی لوٹ کی کیبل لگاتے ہیں اور اسی جگہ اندر اے وی آر لگا ہوتا ہے اور یہ جو جگہ ہے نا یہ یہ جگہ جہاں پہ ایرو دکھا رہا ہے یہ اس کی سٹیٹر کور ہے ٹھیک ہے اس سٹیٹر کے اندر یہ جو ہمارا روٹر ہوتا ہے نا یہ گھومتا ہے اس روٹر پہ میکنیٹ بنتا ہے ٹھیک ہے اس روٹر پہ جب میکنیٹ بنتا ہے وہ میکنیٹک فورس کی جو لائنز ہوتی ہیں وہ ہمارے انجن میں جب انجن جب اس کو گھوماتا ہے نا تو وہ لائن آف فورس جو ہیں اس سٹیٹر وائنڈنگ کے اندر کٹ ہوتی ہیں جب وہ کٹ ہوتی ہیں تو وہ فیرڈاز لوگ کی وجہ سے جب بھی کوئی مکنہ تیسی جو فیلڈ ہے وہ ایک وائنڈنگ کے درمیان میں گھومے گی ٹھیک ہے تو وہاں پہ بجلی پروڈیوس ہوگی بلکل سمپل میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو سمجھ آجے جو نیو لوگ ہیں اب وہ پروسیس ہو کیسے رہا ہوتا ہے اس کے اندر بھی مزید ویڈیوز میں بناوں گا آگے تاکہ الٹرنیٹر کوئی ڈیٹیل ہم ڈسکس کر لیں وہاں پہ آپ کو وہ چیز سمجھ آئے گی ابھی فی الحال کے لئے یہی سمجھ لیں اتنا کہ انجن کے ساتھ الٹرنیٹر کپڑڈ ہوتا ہے جب وہ الٹرنیٹر کا شافت کو انجن گھوماتا ہے جس کے اندر ڈی سی پروڈیوز ہوتی ہے ہمارے روٹر کے اندر تو وہ جو لائن آف فورس ہوتی ہے مکنا تیسی جو فیلڈ ہوتی ہے اس کو جب وہ کٹ کرتے ہیں ہمارے وائنڈنگز جو سٹیٹر وائنڈنگ ہوتی ہے تو وہاں پہ بجلی پروڈیوز ہوتی ہے ابھی کے لئے صرف آپ اتنا سمجھ لیں ان ڈیٹیل الٹرنیٹر کے بارے میں میں بہت جلد ایک ویڈیو بنانے والا ہوں جس میں آپ کو سمجھا دوں گا یہ ٹھیک ہے اچھا اب آگے دیکھ لیں جی ایکسائٹر روٹر اور سٹیٹر کیا چیز ہے ہماری انجن کے گھومنے سے الٹرنیٹر کے مین روٹر میں موجود باقی ماندہ مکنا تیس ریزی ڈیویل میگنیٹیزم کے سبب الٹرنیٹر ای سی میں الٹرنیٹر سٹیٹر میں ای سی وولٹیج پیدا ہوتا ہے یہ ای سی وولٹیج ای وی آر کو محصول ہوتا ہے جو کہ اس ڈی سی میں جو کہ اس کو ڈی سی میں تبدیل کر کے ایکسائٹر سٹیٹر کو پہنچاتا ہے ہوتا کیا ہے سب سے پہلے سٹیٹر کے اندر جو ہے جیسی ریزی ڈیویل میگنیٹیزم ایک باقی مکنا تیسی فیلڈ ہوتی ہے ان وائنڈنگز کے اندر وہ کیا کرتے ہیں جیسے ہم انجن کو گھوماتے ہیں تو وہاں پہ تھوڑے سے وولٹیج پیدا ہوتے ہیں وہ وولٹیج ای سی وولٹیج ایکسائٹر سٹیٹر پہ دیتا ہے ایکسائٹر سٹیٹر بھی ایک چیز ہوتی ہے انجن کے اندر جو آگے ہی اسی شافٹ کے اوپر لگا ہوتا ہے جس کا کام اس ڈی سی وولٹیج کو لینا ہے دیکھیں اب اس میں کیا لکھا ہوا ہے اس ڈی سی کرنٹ سے ایک مطنع تیسی میگنیٹک فیلڈ وجود میں آتی جس سے ایکسائٹر روٹر میں ایسی وولٹیج پیدا ہوتا ہے یہ پوری ایک سائیکل ہے میں آپ کو انشاءاللہ ایک نئے ویڈیو میں پوری آلٹرنیٹر کے اوپر ایکسپلین کر دوں گا کہ کیسے آلٹرنیٹر میں میکنیٹ بند رہا ہے کتنی جگہ پہ ایسی ہو رہا ہے کتنی جگہ ڈی سی ہو رہا ہے کیسے ہو میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ایسی وولٹیج آلٹرنیٹر میں نصب ڈائیوٹ کی ویعے سے ڈی سی میں تبدیل ہو کر آلٹرنیٹر روٹر کو محصول ہوتے ہیں جیسے میں آپ کو بتایا کہ ایسی وولٹیج جو ہوتے ہیں وہ پروڈیوس ہوتے ہیں اس میں پہلے اس کے بعد وہ پھر دوبارہ ڈی سی میں ہوتا ہے تو ہمارے پورا مین روٹر ہوتا ہے اس پر ڈی سی آ رہی ہوتی ہے اس پر فور پول ہوتے ہیں دو نورت ہوتے ہیں دو ساؤت ہوتے ہیں وہ اس طرح ہو جاتا ہے نتیجہ تن آلٹرنیٹر روٹر میں ابتدائی طور پر باقی ماندہ مکنتیز ریزیڈیویل میکنیٹیزم سے زیادہ بڑی مکنتیز سیت پیدا ہوتی ہے اور مندرجہ بالا سائیکل دوبارہ شروع ہو جاتی اسی طرح یہ سائیکل پروڈیوس کا شروع ہو رہتا ہے اور انجن گھومتا رہتا تو یہ وولٹیج جو ہے نا بلڈ اپ ہوتے رہتے ہیں اس کا وولٹیج بلڈ اپ پروسس کہتے ہیں ٹھیک ہے تو ہوتا کہ ریزیڈیویل میں دوبارہ پیدا ہو جاتی ہے اس وقت جاری رہتا ہے جبکہ ای وی آر تک پہنچنے والا وولٹیج ای وی آر کے مقرر کردہ وولٹیج کی سطح پر 400 وولٹیج ای سی 220 وولٹ ای سی کے برابر نہ ہو جائے جب تک یہ عمل چلتا رہتا ہے اس عمل کے مکمل ہونے کے بعد ایک سیکنڈ سے کم کا دورانیہ لگتا ہے مطلب یہ اتنا تیز پروسس ہے کہ آپ نے یوں انجن کو سٹارٹ کیا اور یوں آپ کے وولٹیج ایک سیکنڈ کے اندر آپ دیکھیں گے کہ وولٹیج آ جائیں گے لیکن سمجھانے کے لئے آپ کو یہ دیکھیں اس فیگر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ پیچھے جو ہے نا یہ روٹیٹنگ میکینکل پاور ہے جو کہ مین روٹر کے ساتھ کپلڈ ہے ٹھیک ہے اب مین سٹیٹر جو ہے وہ آپ کی الیکٹرکل پاور آؤٹپوٹ دے رہا آپ کو ٹھیک ہے وہیں سے الیکٹرکل پاور آؤٹپوٹ سے ایک نے اپنے سینسنگ گی وائر لی ہے جو آپ کے آٹومیٹک ریگولیٹر میں اے وی آر میں لگ گئی ہے ٹھیک ہے یہ ہے اے سی وائے اے سی سپلائے اے سی سپلائے کو اس نے لیا اور ادھر دے دیا ڈی سی میں اس میں یہ جو ہے سٹیٹر اس کا ہے ٹھیک ہے سٹیٹر ایکسائٹر سٹیٹر کہلاتا ہے یہ ایکسائٹر سٹیٹر میں گیا ایکسائٹر سٹیٹر کے اندر اس کی جو سٹیٹر فیلڈ ہے اس میں ڈی سی میگنٹ پیدا ہوا الیکٹر میگنٹ پیدا ہوا اور اس کے اندر جو روٹر کی وائنڈنگ ہے نا اور میچر وینڈنگ کلاتی وہ جب اس کے اندر سے لائن آف فورس ہو کٹ کیا اس نے تو اس نے ایسی پروڈیوز کیا دوبارہ سے ایسی پروڈیوز کیا اس کے آگے لگے ہوا ڈائیوڈ اس ڈائیوڈ نے کیا کیا اب یہ دیکھیں یہاں پہ دیکھ رہے ہیں اب یہ آؤٹپوٹ آئی ایوی آر کی اور یہاں پہ اس نے پروڈیوز کیا ڈیسی ڈیسی کے اندر سے اندر جو اس کے اس کا کمپلیٹ سائیکل ایسی طرح جو کام کرتا ہے ٹھیک ہے تو جس کی ایسی ایسی پروڈیوز ہوتی ہے اب آگے دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہے مزید وولٹیج ریگولیٹر اس کا کام بڑھتے گھٹتے لوٹ کے ساتھ بجلی کے وولٹیج کو مقرر ستہ سیٹ پوائنٹ پر کنٹرول کرنا ہے ٹھیک ہے جو وولٹیج ریگولیٹر ایوی آر ہوتا اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی وولٹیج پیچھے سے انپوٹ سے آ رہے ہیں اس کو سٹیبلائز کر کے ہمیں پیور سائن ویو دے آگے ٹھیک ہے پیور وولٹیج دے بار بار فلکچویشن نہ ہوکے اگر انجن کی سپیڈ تھوڑی چی نیچے جا رہی تو ایک دم وولٹیج ڈراپ نہیں ہونے چاہیے وہ کام جو ہے نا انجن کی وولٹیج کی سٹیبلیٹی ہے وہ کام ہمارا ای وی آر کر رہا ہوتا ہے نہ کہ بہت زیادہ اوور وولٹیج جو دیں نہ کہ بہت زیادہ انڈر وولٹیج ہو جائیں ٹھیک ہے اس چیز کو سیٹ پوائنٹ پر کنٹرول کرنا ہے اس کی مثال ایک ایسے سائیکلسٹ کی ہے جو توازن برقرار رکھنے کے لیے چڑھائی کے وقت پیڈل تیز مارتا ہے تاکہ سائیکل کی رفتار میں کمی واقع نہ ہو ڈھالوان پر آتے وی بریک کا استعمال کرتا ہے تاکہ رفتار مقررہ حد سے زیادہ نہ بڑھ جائے ٹھیک ہے اسی طرح کہ جب سائیکل آپ لے کے اوپر جا رہے ہیں تو آپ کو زیادہ طاقت لگانی پڑھ رہی ہے اس کو اور ایک اس نے اپنی جو ہے سپیڈ کو برقرار رکھا مطلب کہ وولٹیج کو اس نے ایک سیٹ پوائنٹ پر رکھنا ہے فور ہنڈرڈ پر ٹھیک ہے چاہے وہ لوڈ اوپر جا رہے ہیں لوڈ نیچے آ رہے ہیں دونوں کنڈیشن میں ہم نے جنریٹر کے وی آر کا جو کام ہے وہ وولٹیج کو سٹیبل لکھنا ہے ان سیمپل کنٹرول پینل یہ میرے دماغ کی حیثیت رکھتا ہے کنٹرول پینل سے مطلب جو کنٹرولر کارڈ لگا ہوتا ہے جیسے ڈیپ سی کنٹرولر کوم اپ کنٹرولر ای ایم سی پی جتنے بھی ہمارے کنٹرولرز ہیں یہ سارے انجن کنٹرول پینل ہوتے ہیں یہ میرے دماغ کی حیثیت رکھتا ہے یہ انجن اور الٹرنیٹر اور دیگر تمام سسٹم سے معلومات کو جمع کرتا ہے اور پھر ڈسپلی کرتا ہے کہ جنریٹر پر وولٹیج کی مقدار کتنی ہے کرنٹ کتنا خرچ ہو رہا ہے انجن کی رفتار یعنی آر پی ایم کتنے ہیں بجلی کی فریکوینسی کتنی ہے ٹیمپریچر کتنا ہے لیوب آئل پریشر کتنا ہے وغیرہ وغیرہ اس حاصل کردہ انفرمیشن کی بنیاد پر وارننگ بھی دیتا ہے اور جنریٹر کو بوقت ضرورت بھی بند کر دیتا ہے ٹھیک ہے اب جو انجن پر کنٹرول پینل لگا ہوتا ہے اس کا فنکشن کیا ہوتا ہے کہ جتنا بھی انجن پر آئل پریشر چل رہا ہے ٹیمپریچر چل رہا ہے انجن میں آئل ایمبین ٹیمپریچر جو چل رہا ہے انلیٹ پریشر بہت سارے سیفٹیز ہوتے ہیں لیکن جو کومن ہے اس میں آئل پریشر اور وارٹر ٹیمپریچر ہوتی ٹھیک ہے ان دونوں کو سنس کرتا ہے اس کے بعد آلٹرنیٹر کی باری آتی ہے آلٹرنیٹر سے وولٹیج لے رہا ہوتا ہے کرنٹ لے رہا ہوتا ہے ان کو میجر کر رہا ہوتا ہے کتنا وولٹیج چل رہا ہے اس وقت جنریٹر پر کتنا کرنٹ چل رہا ہے اگر کرنٹ کی لیمٹ زیادہ بڑھے گی تو وہ جنریٹر کو ٹرپ کرا دے گا اسی طرح اگر آئل پریشر لو ہوگا تو وہ جنریٹر کو ٹرپ کرا دے گا ٹھیک ہے دوستو تو یہ ساری چیزیں جو ہیں کنٹرول پینل ہمارا ایزا مونٹرنگ کر رہا ہوتا ہے انجن کو الٹرنیٹر کو ٹھیک ہے اور لوڈ کو بھی کتنا لوڈ ہے اس کے بعد بیٹری اور بیٹری چارجر یہ وہ آلہ ہے جس کی مدد سے سٹارٹنگ موٹر کے پینین کے ذریعے انجن کے فلائی ویل کے گیر کو حرکت دی جاتی ہے اس حرکت کی وجہ سے کرینک شافٹ گھومتی ہے جس کے سبب کنیکٹنگ روڈز انجن کے پسٹنس کو چلانا شروع کر دیتے ہیں پسٹنس کے چلانے کے سبب انجیکشن کے سکشن کمپریشن پاور اور ایگزاوس سٹروک یکے بعد دیگرے بیٹری کی مدد کے بغیر وجود میں آ جاتے ہیں انجن سٹارٹ کے سٹارٹ ہونے کے بعد بیٹری کا کام ختم ہو جاتا ہے اور یہ چارجنگ الٹرنیٹر کے ذریعے چارج ہوتی رہتی ہیں جنرنیٹر بند ہونے کی صورت میں بیٹری کو وابڈا یا اے سی سے چلنے والے چارجر ٹرکل چارجر کی مدد سے چارج کیے جاتا ہے تاکہ بوقت ضرورت انجن فوری طور پر سٹارٹ ہو سکے ٹھیک ہے دوستو تو کیا چیزیں بیٹری کا کتنا کام ہوتا ہے بیٹری کا کام یہ ہے کہ آپ آئے انجن اپنے سٹارٹ کمانڈ دی کنٹرولر پر اس نے فیول سالو نائٹ کو آن کیا سٹارٹر موٹر کو آن کیا انجن جیسی آن ہو گیا اپنی سپیڈ پر آ گیا ویسے ہی 600 رپیم تک بس وہ اس کو گھومائے گا انجن کو اس کے بعد انجن سٹارٹ ہو جاتا ہے تو بیٹری کا کام ختم اس کے بعد بیٹری کیا ہوتی ہے کہ اس کے بعد بیٹری جو ہوتی ہے وہ چارجنگ سٹیٹ پر آ جاتی ہے ٹھیک ہے صرف وہ جو ہوتے ہیں ڈی سی ڈائنمو سے سارا کچھ کنٹرول ہمارا جو ہے ڈی سی ڈائنمو پر شفٹ ہو جاتا ہے اور بیٹری جو ہے وہ چارجنگ پر آ جاتی ہے بیٹری اس وقت صرف چارج ہوتی رہتی ہے ٹھیک ہے فولی چارج رہتی ہے نیکس سٹارٹ کے لیے اور اس کے علاوہ ہم ایک ٹریکل چارجر لگاتے ہیں جو سٹینڈ بی اپلیکیشن کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے ٹریکل چارجر ہاں کیا کام ہوتا ہے کہ یہ ٹو ٹوئنٹی وولڈ لیتا ہے ہمارے مین پاور سے ٹھیک ہے مین پاور سے اور اس کو ڈی سی میں کنورٹ کر کے ہماری بیٹری کو چارج کرتا رہتا ہے کیونکہ جب بیٹری جنریٹر ہمارا سٹینڈ بی کنڈیشن میں کھڑا ہوتا ہے تو اس وقت بھی بیٹری کنزیوم ہو رہی ہوتی ہے ہمارے کنٹرولر کے ذریعے کنٹرولر ای سی ای ایم میں پاور جا رہی ہوتی ہے تو وہ پاور کو کنزیوم کر کے بیٹری کو ڈاؤن کر دیتا ہے تو اس چیز سے بچنے کے لیے ہم لوگ جو ہیں ٹرکل چارجر یوز کرتے ہیں بیس کو نورمل دبان میں اسٹیٹک بیٹری چارجر کہلاتے ہیں یہ وہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو لاسٹ چیز جو ہوتی ہے کینوپی اور کنٹینر کینوپی کیا چیز ہے کینوپی جو ہے جنریٹر کو ساؤنڈ پروفنگ کے لیے اور جو ہے ویدر پروفنگ کے لیے یوز کی جاتی ہے اگر ڈائریکٹ ایک تو ساؤنڈ اس کا بہت زیادہ ہوتا ہے جب اوپن ٹائپ کے جنریٹر ہوتے ہیں تو اس کے اوپر ہم کینوپی لگانے سے ساؤنڈ ریڈیوز کر لیتے ہیں اور دوسرا کیا ہے کہ جو موسمی اثرات ہوتے ہیں اس سے ہم اس کو بچا لیتے ہیں تو دوستو یہ تھا آج کی ویڈیو میں ایک فل ریویو اباوٹ جنریٹرز بگنرز کے لیے ان بچوں کے لیے جو نئے آنے والے ہیں تاکہ وہ اس کو سیکھ سکیں ٹھیک ہے اور مزید اس کے علاوہ بہت ساری ویڈیوز میرے چینل پہ اویلیبل ہیں آپ جا کے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں انگلیش زبان میں اردو زبان میں ہیں کنٹرولرز کے اوپر ہیں تو بہت سارا ڈیٹا آلریڈی تقریباً 300 400 پلس ویڈیوز جو ہیں چینل پہ اویلیبل ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور کمنٹ کر سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں کہ آپ کو مزید کس ٹاپک پہ ویڈیو دیکھنی ہے کیا پرابلمز آ رہی ہیں کیا ٹربل شوٹنگ ہے تو آپ مجھے بتائیں گے تو انشاءاللہ میں ان پہ ضرور ویڈیوز بنا کے آپ کی سپورٹ کے لیے اپلوڈ کروں گا تو بس آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے اس ویڈیو پہ لائک کا بٹن دمانا ہے اور اس کو دوستوں کا شیئر کرنا ہے اور چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آپ ہمیشہ ہمارے ٹچ میں رہیں تو انشاءاللہ ہوگی ملاقات جلد نیو ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ السلام علیکم